پاکستان کی خوشالی صرف چار پانچ لوگوں نے چھین لی کروڑوں عوام کو اس خوشالی سے محروم کر دیا میں پوچھتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تلخاہ نہیں لی تو لہٰذا آپ وزریادہ میں آپ گھر جائیں چھٹی کریں یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں دو ہزار سترہ میں آج کے مقابلے میں حالات بہت مختلف تھے ہر چیز سستی اور عوام کی پہنچ میں تھی دہشتگردی پر بھی قابو پالیا گیا تھا ستر مسلمی قنون نواز شریف کا جنرل کونسن ازاں سے خطاب کہا مجھے محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نہ اہل کیا گیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی نہ تمہارے بیٹے سے تو تنخواہ نہیں مانگی تھی دنیا کا کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر ایسے فیصلے ہوتے ہیں ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں میں ملک کی خاطر ساتھ چلنے کی گھر سے بنی گالہ تک گیا ان کی فرمائش پر سرد بھی بنا کر دی مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی ہمارا قومی اسمبلی میں منڈر تھا نو منتخف سطح مسلمی قنون نواز شریف کا جنرل کانسل ازاں سے خطاب کہا بانی پی ٹی آئی بتائیں کیا آپ تیسری فورس نہیں تھے اگر آپ نہیں تھے تو میں اس سیاست چھوڑ دوں گا پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کو نواز شریف نے دو ہزار سترہ میں چھوڑا جب ان کو زبردستی نکالا گیا اس جرم میں کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی اب وہی پاکستان بنے گا جس سے دو ہزار سترہ میں نواز شریف نے چھوڑا تھا آپ کے ساتھ دو ہزار سترہ میں ظلم کیا گیا آج اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپ کو سرخرو کر دیا وزرعظم شہباز شریف کا نواز شریف کا نواز شریف کی مرکزی جنرل کانسل اجلاس سے خطاب کہا نواز شریف کو بہانے سے جھوٹے کیس میں پینامہ سے اقامہ میں سزا دی گئی نواز شریف کو رسوا کرنے والوں کے آج مو کالے ہو گئے ہیں نواز شریف کے بہانے پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کو کتہرے ملا کر کھڑا کرنا چاہیے میاں محمد نواز شریف کے خلاف تمام جالی اور ناجائز مقدمات اپنے انجام کو پہنچے ہیں اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ امانت جو میرے پاس تھی میں اسے دوبارہ میاں محمد نواز شریف کے سپرد کروں نواز شریف کو جالی مقدمات بنا کر غیر قانونی طور پر ناہل کیا گیا نواز شریف تمام مقدمات سے بری اور سرکر ہو چکے رہنما مسلم لگنور رانہ صلی اللہ نے اپنے خطاب میں کہا شہباز شریف اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو پارٹی کی صدارت سے اسیفہ دیا میری دلی خواہش ہے کہ پارٹی صدارت کی امانت قائد نواز شریف کے سپرد کروں میاں محمد نواز شریف صاحب کے گائیڈنس پہ اور ان کی ڈریکشن پہ یہ صدارت میاں محمد شہباز شریف صاحب کو سومپی گئی شہباز شریف صاحب نے فیصل کیا کہ اب یہ ہائے ٹائم ہے کہ میں میاں صاحب کی امانت ان کو واپس پیش کروں پارٹی کی صدارت سے فارملی یعنی لکھ کے ریزگنیشن بجوا دیا دوہزار ستھرہ میں پارٹی قائد محمد نواز شریف کو نا اہل کیا گیا اس کے بعد ہم نے پارٹی صدارت کی ذمہ داری محمد شہباز شریف کو سومپ دی تھی رحمہ مسلمی کے ساکڑار کا اجلاس سے خطاب کہا محمد شہباز شریف نے کہا پارٹی صدارت میرے پاس امانت ہے اب یہ امانت نواز شریف کو دینے کا وقت آ گیا ہے اب پارٹی نے آئیم کے مطابق انتخابات کا انعقاد کرا کر نواز شریف کو صدر منتخب کیا ہے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے جو ممبران اس قرار داد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی تعید اور منظوری کا اظہار کریں محمد نواز شریف مصیب اقنون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے اور ان کے مقابلے میں کسی نے خاخصات نامزد کی نہیں جمع کرائے مصیب اقنون کے جنرل کانسل ازلاس سے منظوری دے دی لاہور میں مرخدہ ازلاس میں وزیراعظم شہباز شریف اور قائد نواز شریف سمیر پارٹی کی علاقی عیادت کی شرکت نو منتخب پارٹی صدر محمد نواز شریف پر مقابل اعتماد کا اظہار کیا قائم مقام صدر سید یوسف رزا گلانی کی محمد نواز شریف کو مسلم لگنون کا پہلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بانچ پیان میں کہا ملک میں جمہوریت کے پروغ کے لیے نواز شریف کے ساتھ مل کر کام کریں ان کی ملکی جمہوریت کے لیے نمائع خدمات ہیں قائم مقام صدر کا نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا بھی ساتھ قائد محمد نواز شریف نے ہمیشہ اصول و پار مبدی سیاست کی ہے ملکی مفادات کی خاطر کٹھن فیصلی کی ہے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کی تجربات کا فیصلہ کیا سپیکر آیا صادق کہتے ہیں محمد نواز شریف نے جمہوریت کی بحالی اور استحکام کے لیے گناہ قدر خدمات سر انجام دی ہیں نون لیگ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے سے جمہوریت کو مزید فروغ ملے گا گناہونی حرکت کی ہے وہ جیل سے بیٹھے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گناہونی سازش نہیں ہو سکتی جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے بانی بی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف گناہونی سازش کر رہے ہیں بانی بی ٹی آئی اس واقعے پر بھی سیاست کر رہے ہیں جس میں ملک دو لخت ہوا بانی بی ٹی آئی کی لڑائی کسی سیاستی جماعت سے نہیں پاکستان سے ہے صوبائی وزیر اطلاع شرچیل ایناب ویون کی پریس کانفرنس کہا انیس سو اکتر کے واقعات وہ غلط طریقے سے پیش کرنے کی مضامت کرتا ہوں اداروں کے بانی بی ٹی آئی پر بہت احسانات ہیں کامیابی کے اس دن کو منانے کی بجائے اس کو مایوسی کے طور پر پیش کرتی ہے اصل میں یہ خود مایوس ہے خود ناکام ہے اگر شیخ مجیب الرحمن انہیں اتنے پسند تھے تو جب یہ خود اقتدار میں تھے تو اسے قومی ہیرو بنا دیتے ہیں ملک کو دیوالیا کرانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھے کے مقصود سیاسی جماعت پاک فوج کو دشمن بنا کر پیش کر رہی ہے یوم تکبیر کو انیس سو اکتر سے منسلک کیا جا رہا ہے جب پی جائے اقتدار میں تھی تو اس وقت شیخ مجیب کو ہیرو بناتے رحمان اندیک سینٹر طلاب چوہدری کا کہنا ہے اٹھائیس مائی کو پاکستان عالم اسلام کی واحد اٹمی طاقت بنا پاکستان کامیاب ہو گیا نو مائی والے ناکام ہو گئے ہیں غروں کی روحانی پیشوہ اور گرینڈ ڈیموکریٹک آلائمز کے سرورہ زبغت اللہ شاہ پیر بغارہ سے سرورہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ملکی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر تمادے خیال کیا گیا پیر بغارہ اور مولانا فضل الرحمن نے حالیہ ہونے والے انتقامات کو رد کر دیا اتفاق کیا کہ جانی منڈیٹ کے ذریعے بٹھائے جانے والے ملک کی معیشت نہیں صدا سکتے وزیراعظم نے کابینہ کمیٹی برائے خصوصی سرماکاری سمجد کاؤنسل تشکیل دے دی وزیراعظم اسائی ایف سی کابینہ کمیٹی کے چیرمن ہوں گے آمی چیف اور وزرائی علا بھی کابینہ کمیٹی میں شامل ہوں گے کابینہ کمیٹی میں بارہ کابینہ رقین اور چھے رقین باہر سے ہوں گے کابینہ کمیٹی کے فیصلے وفاقی کابینہ میں پیش ہوں گے کابینہ کمیٹی کا سیکریٹیریٹ ایس ای ایف سی کے آفیس موقع وزیراعظم میں چینی سرماکاروں کو پاکستان میں سرطنے لگانے کی دعوت دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جامع پلان ترتیب دیا گیا چینی واشندو کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی چین پاکستان کی معاشر ترقی میں اہم شراکت دار ہے اور ہم چین میں پاکستانی مسنوات کی برامدات میں اضافے کی فہاں ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وجہ کی لوڈ مینجمنٹ اور جوری کے خلاف مختامات پر جائزہ اضافت وزیراعظم کی لوڈ شہرنگ کو کم سے کم کرنے کی عدایت عوام کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے شدید گرمی میں لوڈ مینجمنٹ کی صورتحال میں بہتری لائی جائے ویجی چوری کے خلاف مشن کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے ویجی چوری کا مقبل خاتمہ کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف چیمن وامڈا نفتینین جنرل ریٹائر سرجاد گھنی کا تبیلہ کے پانچمیں توسیع منصوبے کا دورہ مختلف سائٹس پر جاری تعمیراتی کام کا معینہ کیا چیمن وامڈا کو تعمیراتی کام سے متعلق بریپین دی گئی تبیلہ پانچمیں توسیع بن ویجلی منصوبے کی مجموع پیداواری صلاحیت ایک ہزار پانچو تیس میگا وٹ ہے آدمی بینک منصوبے کے لیے 49 کروڑ ڈالر جبکہ ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک تیس کروڑ ڈالر مہیکیا کر رہا ہے